بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالی کی دیوی توفیق کے ساتھ آج بھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں کوئی رسپی نہیں بنا رہی ہوں آج میں آپ کے لئے ایک بہت اشارٹ سی ویڈیو لے کے آئی ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اوون کو کس طرح سے کلین کیا جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گی آپ اس پوری ویڈیو کو فائلو کیجئے گا بہت ہی ایزی ویسے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ واش کرنے اچھی طرح سے تو آپ دیکھیں سٹیپ نمبر ون میں ہم نے کیا کرنے کہ اسے ہم نے رکھنے ہائی پہ ٹھیک ہے سیمپل ہوا نا میرا مایکرو ویب نہیں ہے تو انرجی اس کے ہم نے ہائی پہ رکھنی ہے تو ٹائمر آپ نے اس کا سیٹ کرنے پانچ منٹ پہ ٹھیک ہے پانچ منٹ تک آپ نے ٹائمر سیٹ کر کے اس کو کرنے پری ہیٹ یعنی جیسے ہم لوگ کےک وغیر اپنانے سے پہلے یا کوئی چیز بیک کرنے سے پہلے ہم لوگ اوون کو پری ہیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اسے پری ہیٹ کرنے یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے پری ہیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے بہت ہی لازمی طرح سٹیپ ہے ابھی ہم چلتے ہیں سٹیپ نمبر ون کی طرف سٹیپ نمبر ون میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک باول تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ شیشے کا چھوٹا سا باول جوز کار رہی ہوں تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل جو سرف ہوتی ہے جسے ہم اپنے کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں تو یہ وہ سرف ہے اسے ہم نے اس میں ایڈ کرنے ایک چمچ ہے ٹھیک ہے سیمپل کھانے کا جو چمچ ہوتا ہے وہ ایک چمچ سرف میں نے اس میں ڈال لیا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی گرم پانی نیم گرم پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں تو تقریباً ایک یا دو چمچ آپ نے اس میں یعنی تھوڑا سا آپ نے اس میں پانی اڈ کرنے یہ دیکھیں تقریباً دو چمچ کے برابر ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک چمچ کی مدد سے اس سرف کو پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو مکس کر کے دکھا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے سرف کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد چمچ کو نکال کے سائیڈ پہ رکھیں اور یہاں پہ آپ نے لینا ہے ایک سکارچ پرائٹ ٹھیک ہے سکارچ پرائٹ جو ہے وہ آپ نے بالکل نیا جوز نہیں کرنا اسے کیا ہوگا کہ آپ کے اوون پہ لائنیں پڑ جائیں گی اور اس کا جو شیشہ وغیرہ نا دروازے پہ وہ خراب ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے بالکل نیا سکارچ پرائٹ یوز نہیں کرنا جو پہلے سے استعمال شتا ہوا آپ نے وہ ہی اس میں یوز کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر یہ جو پلیٹ ہوتی ہے شیشے کی جو ہم نکال لیں گے اور اس کے نیچے یہ جو رینگ ہے یہ رینگ کو بھی ہم نکال لیں گے تو ابھی اس کی ویڈیو میں نے ساتھ اٹیچ کر دی ہے تو یہ نیچے کارنر پہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سیمپل طریقے سے جیسے ہم اپنے برتند ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو دھونے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر ون میں آپ نے صرف جو ہم نے مکس کی تھی اسے سکارچ پرائٹ پہ لگا کے تو اوون کو ہم نے اچھی طرح سے ساف کرنے اوپر سے نیچے دائیں بھائی یعنی ہر طرف سے آپ نے اوون کو اچھی طرح سے ساف کر لینا تو دیکھیں جب ہم نے اوون کو پری ہیٹ کیا ہوگا تو بہت ہی ایزی طریقے سے مرا دو میٹ بھی نہیں لگیں گے اور بڑی جلدی یہ مرا یعنی اس کی جو چکنہٹ ہے وہ اچھی طرح سے ساف ہو جائیں گی یہ ہے ایک راف پیپر میں بڑا پیج شوز کر رہی ہوں جسٹر کا پیج ہے آپ چھوٹا کاپی کا بھی پیج لے سکتے ہیں کاپی کا لے رہے ہیں تو آپ دو لے لیں یعنی نوٹبک کا اور بڑے جسٹر کا ہے تو ایک ہی کافی ہوگا اسے ایک بار وہی نیم گرم پانی جسے ہم نے صرف میں ایڈ کیا تھا وہی صاف نیم گرم جو پانی رکھا تھا ہم نے اسی میں ایک دفع میں اس پیپر کو بھی گولیا ہے ایک دفعہ ہلکا سا آپ نے اسے پانی میں ڈپ کرنے اور پھر اسے اس طرح سے اوون کو اچھی طرح سے ساف کرنے یہاں پہ آپ نیوز پیپر کا بھی اگر چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس لئے نیوز پیپر نہیں لگا رہی کہ اس پہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتی ہیں لیکن اسے بید بھی کڑا ہوتا ہے تو سٹیپ نمبر فور میں میں نے لیا ہے یہاں پہ ایک رف کپڑا ٹھیک ہے کوئی بھی کارٹن کا فیبریک آپ یہاں پہ جوز کر سکتے ہیں کارٹن فیبریک کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے کلین کر لیں تو دو سے تین میٹ لگتے ہیں اور اوون مر بھی لکل ساف ہو جاتا ہے لیکن جب بھی آپ اوون ساف کریں تو آپ نے اسے پری ہیٹ کرنا کبھی نہیں بھولنا ورنہ جب اس میں چکناٹ ہوتی ہے تھڑی ہونے سے وہ اور زیادہ جم جاتی ہے اور وہ اتنی تھنڈی ہو کے جم جاتی ہے اور پھر سردیوں کے موسم میں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ساف کرنا ٹھیک ہے تو ایک آپ نے اس کو پری ہیٹ ضرور کرنے اور دوسرا آپ نے اس کو گرم پانی کے ساتھ یعنی صرف میں ساف کر رہی ہوں دروازے پہ بھی ایسے ہی بہت آئیلی ہوتا ہے بہت زیادہ اس پر چکناٹ جو ہے وہ جمی ہوئی ہوتی ہے تو اسے بھی اسی سکارچ برائٹ کی مدد سے میں نے ساف کیا اور پھر سے میں نے اسے یہ کارٹن فیبریک کی مدد سے میں نے اس کو ساف کر لیا ٹھیک ہے پڑے ایزی طریقے سے یہ ساف ہو جاتا ہے اسی طرح بہر اگر آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی چکناٹ وغیرہ ہے تو آپ اسے سکارچ برائٹ سے سکارچ برائٹ پہ صرف لگا کہ آپ اسے ساف کر لیں اگر چکناٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے سمپل ایک کپڑے کی مدد سے آپ نے اسے کسی بھی خوش کپڑے کی مدد سے آپ نے اس کو ساف کر لینا تو یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل ساف سترا سا کارٹن کا فیبریک ہے جسے میں اچھی طرح سے اس اوون کو ساف کروں گی تو آپ دیکھیں اوون مارا کتنا پیارا سا شائن کرنے لگ گیا ہے تو کتنی پیاری اس کی شائنی کا آپ کو نظر آرہی ہوگی اندر سے بی بلکل ساف سترا ہو چکا ہے اسی طرح سے اس کے بٹھن وغیرہ بھی میں نے ساف کی ہے آپ باری آتی ہے اسے اوپر سے ساف کرنے کی تو اگر آپ کا اوپر سے بہت زیادہ گندہ ہے تو آپ یہاں پہ بہت اتیاد سے آپ نے یہاں پہ مطلب اس کچ برائٹ اور صرف وہی دوبارہ سے یوز کرنے لیکن میرا اتنا زیادہ گندہ نہیں ہے یہاں پہ آئل وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے سیمبلی آپ نے اسے ایک کپڑے کی مدد سے ساف کر لیں نا ٹھیک ہے اس پہ جسٹ ہی ہوتی ہے تو اس طرح سے کپڑے کی مدد سے آپ اسے اچھی طرح سے ساف کر لیں تو اس کے اوپر میں صرف کس لیے کیاڈ میں مطلب یوز نہیں کار رہی اوپر سے ساف کرنے کے لیے ٹاپ سے اس کو واش کرنے کے لیے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جالی ہے اور اس کے اندر جو تھوڑا بہت گن جاتا ہے وہ اس کے اندر جھم جاتا ہے اور انہوں نے صاف الفاظ میں یہ اوپر وارننگ بھی دی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں انہوں نے وارننگ دیا کہ مائکرو ویو نرجی ڈونٹ ریمووو دس کور یعنی اوپر والا جو اس کا ٹاپ پہ جو کور ہے یہ بلیک جالی جو ہے اسے آپ نے یہاں سے ریمووو نہیں کرنا اسے آپ نے اتارنا نہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ اسے سادھے کپڑے سے ساف کریں صرف وغیرہ جو اس کے اندر نہ جائے تو باقی آپ دیکھیں ارزلٹ آپ کے سامنے ہے اسی طرح سے آپ نے دائیں بائیں اور بیک سائٹ سے بھی اسی طرح سے آپ نے اس کو صاف کرنے ٹھیک ہے تو کیسے لگی آپ کو میری آج کی یہ شارٹ سی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ